این اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ چاہیں گے کہ ایسا کرنا جائز اور درست ہے قربانی کا گوشت ہم کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں کیونکہ قربانی کا گوشت جن غیر مسلم بھائی کو ہم دیں گے وہ یا تو ہمارا پروسی ہوگا یا پھر قریبی دوستو احباب میں سے کوئی ہوگا اور دونوں میں سے کسی کے بارے میں منع نہیں کیا گیا ہے جہاں تک پروسی کی بات ہے تو مذہب اسلام کے اندر پروسی کا خاص خیال رکھنے کی تاقید کی گئی ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے چونانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا حضرت جبرائیل مجھے پروسیوں کے سلسلے میں مسلسل تاقید کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے خوف ہونے لگا اس بات کا اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں وہ وارث نہ بن جائے تو دوستو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ ہمارا پروسی چاہے جو بھی ہو مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اس کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برطاو کرنا بہتر اور افضل ہے بلکہ اس کے لئے تاقید کی گئی ہے اور یہ گوشت دینا حدیعہ تحفہ دینا بھی انہی میں سے ایک ہے اور جہاں تک دوستو احباب کی بات ہے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلاوتا نہیں کیا ان کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنے اور ان کے ساتھ انصاف کرنے سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں منع نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی تو انصاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے تو ناظرین ان آیت کریمہ سے پتا یہ چلا کہ اگر کوئی غیر مسلم جن سے ہمیں کسی طرح کا کوئی خطرہ نہ ہو کسی طرح کی کوئی لڑائی جھگرا نہ ہو تو اس کے ساتھ ہم حسن سلوک کر سکتے ہیں ان کے اوپر احسان کر سکتے ہیں اور یہ گوشت دینا انہی میں سے ایک ہے پتا یہ چلا کہ ہم قربانی کا گوشت اپنے غیر مسلم بھائی کو دے سکتے ہیں اور ناظرین دوسری بات یہ کہ قربانی کا گوشت واجب نہیں ہے بلکہ حدیعہ اور تحفہ ہے یا آپ اسے نفلی صدقہ کہہ سکتے ہیں نفلی صدقہ اور حدیعہ اور تحفہ دونوں غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے دینا جائز ہے تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اگر جانکاری آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بل آئیکن کو دبا کر نوٹیفکیشن کا بٹن ضرور آن کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن وقت پر ملتی رہے چلیے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک کے لیے شکریہ خدا حافظ